نمشکر دوستو سواگت ہے آپ سبی کا ہماری یوٹیوب چینل پر دوستو آج ہم لائے ہیں ایک نیا ویڈیو جس میں ہم آپ کو بتائیں گے داتوں کی سبی سمسیوں کا گھرے لوں علاج دوستو مصوروں کی پروبلم چاہے داتوں کی پروبلم پائریا کی پروبلم یا بچوں کے دات نکلنے کی کوئی بھی سمسیہ ہو ان سبی میں یہ گھرے لوں رسکے بہت کارگار ہیں پچھلے کچھ اپیسوڈوں میں ہم نے دادی دادی کے رامبار گھرے لوں اس کے آپ کو بتائے تھے پوچا کی سمسیہوں کے لیے رکت کی سمسیہوں کے لیے آج اسی سیریج میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں داتوں کی بڑی سے بڑی سمسیہوں کا رامبار گھرے لوں علاج تو چلیے دوستو شروع کریں آج کا ویڈیو سب سے پہلے جو بھی متر آج پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں ان سبی سے رمیدت کرنا چاہوں گا دوستو آپ یہاں پر ایک لال بٹن دیکھ رہے ہیں جس پر لکھا ہوا ہے سرستہ لیں اس بٹن کو دبا کر آپ ہماری سرستہ جرور لے لیں تاکہ آپ ہم سے جڑے رہیں اور ہمارے ویڈیو آپ روز دیکھ پائیں تو دوستو ہم بات کر رہے تھے دادی نانی کے رامبار نسکوں کی گھرے لوں نسکوں کی داتوں کے لیے مسوروں کے لیے داتوں کی اند کسی بھی سمسیہ کے لیے تو اس کے لیے میں سب سے پہلے آپ کو بتانا چاہوں گا کچھ سادھرن نسکیں جن کی مدد سے آپ بچوں کی سمسیہ یعنی سے بچوں کو داد نکلنے میں بہت تکلیف ہوتی ہے چواتے ہیں دات کو مسوروں میں درد ہوتا ہے اس استطیق میں یدی ہم مور کا پنک بچے کے گلے میں باند دیں یہ دادی دادی ہماری باندتی تھی پہلے ان کو استعمال کیا جاتا تھا تو باند دیتے ہیں تو بچوں کو رات میں داد چواتے بھی نہیں ہیں اور ان کو در بھی نہیں لگتا وہ آرام سے سانتی سے سوتے ہیں تو یہ تو ایک بچوں کے لیے اس کا تھا اس کے علاوہ یعنی آپ کو کبھی اچھا رکھ داد میں درد ہو جائے اس استطیق میں ادرک کا رس اور سہت کا رس ایک ٹیبل اسپون دونوں کو برابر برابر لے لیں دونوں کو مکس کر کے پھر دانتوں میں لگا لیں دو چار منٹ لگا کے رکھیں آپ کے دانت کا درد ٹھیک ہو جائے گا اس کے سوا گندے دانتوں آپ کے پیلے دانتوں اس استطیق میں آم کی لکڑی کا کوئلہ اور دس گرام لاہوری نمک دس گرام الائچی کا تیل تینوں کو آپ کو مکس کر کے اسٹور کر لینا ہے اسٹور کر کے روز سوہ صاحب اس کو دانتوں پر یعنی آپ منجن کرتے ہیں تو آپ کی جو گندے دانت کی سمسیہ ہے وہ دشتر طور پر ختم ہو جائے گی آپ کے دانت اگڑم سفید ہو جائے گی اس کے علاوہ پائیریہ کی سمسیہ چلوں کو پائیریہ کی پروملم ہے ان کے لیے یہ بہت کارگار اور رامبار ڈوسکا ہے یعنی آپ اس سے پیڑے تھے تو جرور اس کا پریوک کریں سو گرام پیلی پتی والا جو تمباکو آتا جردہ جس کو ملتے ہیں پانچ بگیرہ میں کھایا جاتا ہے وہ ہمیں لینا ہے اور تمباکو کو ہلکی آج پر چلاتے ہوئے بھول لینا ہے جب اس میں سے دھوہ نکلنا بند ہو جائے تب اس میں دس گرام لاہوری نمک اور پانچ گرام کالی مرس پیس کر ہمیں بلا لینی ہے اور پھر اس مسرن سے روچ دانتوں اور مسوروں پر لگانا ہے بنجد بھی کر سکتے ہیں اس سے آپ اس کو یدی آپ لگا کر دو چار بڑھ رکھتے ہیں لار کو ٹپکاتے رہتے ہیں تو اس سے پائیریہ کی جو پروملم ہے وہ ختم ہو جاتی جڑ سے ختم ہو جاتی ہے اس کے علاوہ یدی اس کے ساتھ میں آپ گیہو کے جوارے کا رس ویڈ گراج جوز اس کو بولتے ہیں اس کو بھی لیتے ہیں تو یہ پروملم بہت جلدی آپ کی پائیریہ کی ختم ہو جاتی ہے اس کے سوا ایک اور رامبان نسکہ ہے جس کا اپیوگ آپ دانتوں کی مسوروں کی سبھی بیماریوں میں کر سکتے ہیں جیسے دانتوں کا ہلنا کمجور دانت کے لیے دانتوں میں سڑن سانس کی بدمو اور مسوروں کی بیماری ہے جن میں خون نکلتا ہے یا سوجہ نیجاتی ہے یا دانت آپ کے گندے ریتے ہیں اس سبھی بیماریوں میں آپ یا دی اس نسکے کا اپیوگ کرتے ہیں یہ کافی پراشین اور رامبان نسکہ ہے اور بے حد کارگر ہیں تو اس کا آپ اپیوگ کر سکتے ہیں سو گرام ہمیں چاہیے ہوگی برگت کی چھال اور دو گرام کالی ملچ اور تھوڑا سا کتھا آپ ایک تکڑا لے سکتے ہیں کتھے کا ان سب کو بلا کر ہمیں باریک پیس لے دائیں اس چون کو روز دانتوں پر لگانے سے دانتوں کی ہلنا ہے اور دانتوں کی جو بھی سمجھتے ہیں بسوڑوں کی وہ سبھی اس سے ٹھیک ہوتی ہے اور یا دی آپ نیابی طور پر اس کا پریوگ کرتے رہتے ہیں تو دانتوں کی جو بسوڑوں کی جو بیواری ہیں ان سے آپ ہمیسا سرکچت رہے سکتے ہیں یہ بے حد کارگر نسکہ ہے برگت کی چھال کا نسکہ ہے اور برگت کی چھال اس دانتوں کی سمجھتے ہیں بہت زیادہ رامبان اپائے ہیں تو اس کا آپ اپیوگ کر سکتے ہیں یہ کوئی سادھارن گھڑے نسکہ ہے جن کا دادی نانی ساماندے طور پر ہمارے گھروں میں اپیوگ کرتی تھی بچوں یا بڑوں کی پروگلم میں تو آپ بھی ان کا اپیوگ کر کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو دوستو یہ تھا آج کا مراہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک جرور کریں اچھا نہیں لگا ہو تو ڈس لائک کرنا بلکل بھی نہ بھولیں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبی کا بہت بہت دندے بات